اللہ ماہ صاحب کے آفیس میں بیٹھا تھا اللہ ماہ صاحب کے آفیس میں بیٹھا تھا پیپر پڑا میں نے ابھی ابھی پیپر پڑا آفیس میں آپ کی آج کا پیپر اخبار اس میں ایک نیوز فرنٹ پیچ پہ ہے کہ مہا راسترہ کے ایک علاقہ میں سو سال پرانی مسجد کو سیلڈ کر دیا گیا اس بات پر کے وہاں کے رہنے والے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا یہ ہماری جگہ ہے سیلڈ کر دیئے یہ ایک مسجد نہیں ہے ایسے سینکڑو مساجد ہیں فی الوقت ہندوستان میں جن کی تاریخ چانس سال 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 پانچ پانچ سو سال چھے چھے سو سال سات سال سال ہزار ہزار سال سو سو سال کی تاریخ ہے مسجدوں کو سیلڈ کر دیا گیا سیلڈ آپ امانداری سے بچاؤ اہل سنت کی طرف سے اس کی کیا نمائندگی ہو رہی ہے کیا نمائندگی ہو رہی ہے ساب ایک آدمی کنڈکٹر بچارہ بس میں ٹوپی پہن کے ٹکٹ لے رہا اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ تو ٹوپی پہن کے کیسا کرتا کام اس کو جبرن ٹوپی اتارنے لگایا جا رہا ہے آپ بتاؤ اس پر ہماری اہل سنت کی طرف سے ہماری کیا آواز بلند ہو رہی ہے کیا کرنا ہے ہم اس کے لئے کام آج جو ہے ایکسا سیویل کوڈ کے مسئلے میں مسلمانوں کو مکمل طور پر گھیڑنے کی منظم سادش شل رہی ہے ہماری طرف سے اہل سنت کی طرف سے کیا نمائندگی ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے آپ یہ سو میٹارہ ہم لوگاں چھوڑ دیئے ہم لوگاں تو سولے کلی ہے تو گمراہ ہے تو وہاں بھی ہے تو وہاں بھیوں کی تائید کرنے والا ہے تو مسئلہ کے عالی حضرت کے خلاف بولتا تو اس کے خلاف بولتا یہ اچھ کامہ کرنے میں لگے ہوئے ہم لوگاں تو کافر ہے تو گمراہ ہے سنیوں کی خبران کھوڑنے میں لگے ہوئے ہم لوگاں کیا کر رہے میرے بھائی اللہ آپ کو بڑا بنایا بڑا نام دیا تو بڑے کام کریے کچھ کام ایسے کر جائیے کہ مرنے کے بعد دنیا یاد رکھیں دنیا یاد رکھیں مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے پیارے دوستو یہ اہل سنت والجماعت چودہ سو سال سے الحمدللہ دشمنوں سے مخابلہ کر دیا ہی ہے کس سے مخابلہ کر دیا ہی ہے آپس میں کبھی نہیں لڑے چشتی کبھی خادری سے نہیں لڑا خادری نقشبندی سے نہیں لڑا نقشبندی سوہر وردی سے نہیں لڑا سوہر وردی شازلی سے نہیں لڑا شازلی رفاعی سے نہیں لڑا رفاعی کسی بندہ نوازی سے نہیں لڑا بندہ نوازی نظامی سے نہیں لڑا آپس میں سب محبت کر دیا ہی ہے مدرسے والا مدرسے والے سے نہیں لڑا تحریک والا تحریک والے سے نہیں لڑا علاقے والا علاقے والے سے نہیں لڑا سب آپس میں محبت کر دیا ہی ہے پیارے دوستو ہمارا کام آپس میں محبت کرنا ہے ہمارے لئے کیا حکم ہے اپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہو جاؤ محبت کرنے والے بن جاؤ میرے پیارے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں کھدھر جا رہے ہیں ایک آدمی جس کو دیکھ کے پورے آپ لوگوں کو صحیح بہت رہا ہوں ہیں آپ لوگاں سنیاں میں کوئی کچھ بھی نہیں پہچھانتے صحیح بہت رہا ہم آپ کو آپ میں کوئی نہیں پہچھانتے میرا کار روح پوچھنا ہے تو جا کے کسی اہلی حدیث سے پوچھو آپ صحیح ڈاٹا دیتا آپ کو پورا میری اگر ہسٹری پوچھنا ہے تو کسی اپنے پتھے بازو والے سے پوچھو کالی احمد نقشبندی اتتہ بولے نہیں نکال کے دیتا آپ پورا شجرہ آپ کو انہوں میں نے وہاں سے ملا ہوا ہے احمد نقشبندی کے بارے میں اتنی ختم نہ اللہ معاف کرے استغفراللہ اللہ حبایت دے میرے بھائی ہمارے علماء کو ہمارے سنین علماء وہ حوارید وہ چیلے جو ساتھ پھر اللہ کا شکر ہے آپ سنین تو مان رہے مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کا شیر آیا اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ انہیں سلے کل لیے بڑے تاجل میں پڑھ گیا ہوں خیر میں بڑوں کے تعلق سے تو ان کے تعلق سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی ہے انہوں نے ہمیں بڑوں کی تازیم کرنے کا حکم دیا ہم نے جن کا جھوٹا پیا ہے انہوں نے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا سکھایا ہے ہم جس درستگاہ میں بیٹے ہیں وہاں پر بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلق بھی جاتی ہے ہم فتنے مچانے والے مول بھی نہیں ہیں ہم اختلاف اور اندشار کو پسند نہیں کرتے ہیں ہمارا اختلاف خدا کی خزم کسی سننی سے نہیں ہے یا رسول اللہ کی صدا پلند کرنے والوں سے ہمارا اختلاف نہیں ہے یا غوث یا غریب نواز کی صدا پلند کرنے والوں سے ہمارا اختلاف نہیں ہے ہماری زبان کو اللہ کے واسطے بند رہنے دو ہم تم سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق ہم تمہارا احترام کر رہے ہیں ہم آپ کا جواب نہیں دیں گے لیکن ہاں آپ کے کان بھرنے والے ہواریوں کا جواب ضرور دیں گے اے ظالموں تم نے علماء کی مجلسوں نے بیٹھ گا علماء کے کانوں کو بھر 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 کے تم نے اہل سنت میں اتنے ستنے مچائے اتنے ستنے مچائے کہ تم نے پوری اہل سنت کو دوے کے دھال دیا تم شرارتوں پر شرارت کرتے گئے ایسے ایسے مینا رہے نور اہل سنت کے ایسے ایسے شہزادیں جنہوں نے پوری زندگی آ اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے وقف کر دی تم نے اپنی گندی شرارتوں میں اپنی نابات کوششوں میں اپنی بد اخلاقیوں میں اپنی بتویزیوں میں تم نے ان اہل سنت کے شہزادوں کو کھینچ لیا اور اختلافات کے کھینچوں میں ان کو تھگیر دیا شیخ الاسران اللہ ما سید مدنی میاں سہا قبرہ مدد اللہ علیہ دامات برکاتو ملانیہ اللہ اس بجرگے کامل کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے ارے اس سیدزادے نے پوری زندگی اہل سنت کے لئے گداری ظالموں تم نے اپنی نابات حرکتوں اپنی بد اخلاقیوں اپنی سوالتوں سے تم نے اس شہزادے کو اختلافات کے کیچھر میں دھکیل دیا اللہ را سالم میاں ساتھ خبرہ مدائیونی تاجدار اہل سنت رحمت اللہ علیہ میں ان کا بہت بڑا عاشق اور سین ہوں اخلاق کے دھنی اپنے بزرگوں اصلاف کی یادگا ایسی عظیم المردب شخصیت ان خواریوں نے ان چھیلوں نے ان پرپختوں نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کے کانا بھر 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 کے اس مخدس شخصیت کو بھی اختلافات کا گندہ تاج پہنا دیا تھا اپنی شرارتوں میں ان کو لپیٹا تھا اللہ را حاشمین اعظام خبرہ جس کی تخریر نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشقِ گستفا کا شرار حصل کر دیا جس شہزادے کو آج سونوں میں دولنا چاہیے تھا ان ظالم نے ان ظالموں نے اپنی ناپاک منحوس کوششوں ازائروں اپنی شریر حرکتوں کی وجہ سے ان شریروں نے اس سیدزادے کو اس خاندان نبوت کے اس شہزادے کو اختلافات کے مہور میں ٹھکیل دیا اے کس کس کے ساتھ تم نے اچھا کیا بتاؤ وہ بیچارے پاکستان میں رہت کر شنیت کے لمبردار صبح اٹھے تو آلہ حضرت دوپہ روئی تو آلہ حضرت شام ہوئی تو آلہ حضرت صبح مسئلہ کی آلہ حضرت شام مسئلہ کی آلہ حضرت پوری زندگی آلہ حضرت آلہ حضرت دردے گزر رہے ہیں حضرت مولانا علیاز خاضری صحاب بھرے وہ بیچارے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تم نے ان کو بھی اپنی گندی زلالتوں سے محروم رہنے نہیں دیا تم نے ان کے اوپر بھی فتل بازی شرارت انگیزی زلالت ان کے اوپر بھی تم نے کیچر چھیل دیا اللہ مبارک حضرت مصباحی صاحب آج ہندوستان کے عظیم مفتیوں میں سے ایک مفتی ہے ارے اتنے بہترین آلی مجید ایل سنت ہر فرق ان شخص کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے تھا مگر تم نے بھی ان کے ساتھ بھی تم نے شرارت نہیں کی ایسے ہی لوگوں کی کان بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے تم نے اتنے بڑے مفتی کو زلالت اور رسوائی کے جنگل میں ڈھکیلنا چاہا لیکن ظالموں تمہاری کوششیں کبھی کامیات نہیں ہوگی تم ناکام ہوگے تم زمی روز پا ہوگے پیانے دوستو اور اب ان ظالموں نے مجھ جیسے ایک گنےگار ادنی کا نام لے کر صرف ہمارا خصور اتنا ہے کہ ہم اہل سنت کے لئے مرتے ہیں اور یہ سارے لوگ اہل سنت کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں ظالموں کان کھول گا سن لو تم کیا ایک کلیب بنا کر خوش ہو جاؤ گے تم کیا علماء کے کان بھر بھر کر ان سے باتیں بھلواؤ گے اے ظالموں کان کھول گا سن لو تم کہہ رہا ہوں اے مددشمندی وہاں دیوں کی تائیب کرتا ہے اے مددشمندی اے نظنگر پل جناہ کے خلاف بولتا ہے اگر تمہاری مانے تمہیں حلال کے نجھے سے جناہے ایک دلیل لا کے دے دے کہ ہم نے وہاں دیئے کی تائیب کہا کی ہے ایک دلیل لا کے دے ایک دلیل ظالموں شرم نہیں آتی اتنی بڑی بڑی جھوٹ لوگوں کو بلواتے ہوئے اللہ کی لانت و ان حوالیوں پر اللہ کی لانت ان چیلوں پر جنہوں نے ہماری سنیت کے اوپر امگلیاں اٹھانے کی کوشش اور جرات کی ہے ظالموں تم نہیں جانتے احمد نقشبندی کون ہے سرگار آلہ حضرت امام احمد رضا خواف فاضیر بریزی رحمت اللہ علیہ کو بغداد والے شہن شاہ سرگار سے کنونا شاہ قبط القادر چھیلاری غوث سمداری محبوب سبحانی قدوب ربانی پیر راسانی سے جو فیض مرا ہے خدا کی خسم اسی فیض کے چند چھیتے آلہ حضرت کے وسیلے سے اس بلہدار کو بھی نصیب ہوئے گئے احمد نقشبندی تمہارے جیسے زکاة صدقات خیرات ستروں کے اوپر پلنے والے مولوی کا نام نئے آئے احمد نقشبندی خوص عاظم کا صدقہ کھا کر پلنے والے مولوی کا نام ہے ظالموں تم لاکھ کوشش کرتے پھیرو تم احمد نقشبندی کو تم رسوا نہیں کر سکتے کیونکہ احمد نقشبندی تم جیسے مولویوں کی جو ہے سفارش پر نہیں پل رہا ہے خوص عاظم کی نالائن کے صدقے پر پل رہا ہے تم کیا جانو ہم کیا چیز ہے ہم کو جاننے کے لئے بھی تمہیں سولہ مرتبہ حسول کر جانا پڑے گا پتے تم کو نہیں معلوم ہے ہم کیا چیز ہے